تین تمام اہم سرخیوں کی پڑتال کریں گے اور ہم خبریں بھی اس سے جڑی ہوئی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پورے ہفتے نیائے پالکہ میں کون سی خبریں چھائی رہیں اور کیا اہم رہا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ٹاپ ٹین خبروں میں لیکن سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کی کالیجیم سسٹم کی ججوں کی نیوکتی پر سنصد میں پاس ودھیک صحیح ہے یا غلط یہ معاملہ ججوں کے پاس ہی اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں داخل ایک جنہیت یاچکہ پر اب پندرہ ججوں کی سمویدھان پیٹ سوموار کو سنوائی کرے گی اس یاچکہ کو ڈرافٹ ورشتھ وکیل فرین ارنبر نے کیا ہے جسے سپریم کورٹ اے وار ایسوسیشن نے داخل کیا اس یاچکہ کے داخل ہونے کے بعد لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے لیے اس بل کو لے کر آگے بڑھ پانا اتنا آسان بھی نہیں دونوں سدنوں نے جج نیوکتی بل کو ستر ختم ہونے سے ٹھیک پہلے منجوری دے دی اب گیند راجیوں کے پالے میں ہے اگر کم سے کم پچاس فیسدی راجے اس بل کو منجوری دے دیتے ہیں تو اسے راشترپتی کے پاس دستخط کے لیے بھیجا جائے گا اور یہ کانون بن جائے گا کانون بننے کے بعد ججوں کی نیوکتی کے لیے موجودہ کولیجیم سسٹم ختم ہو جائے گا لیکن راہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ماملہ اب دیش کی سروچ عدالت کے سامنے بھی پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں دائر جنہت یاچکاؤں میں جج نیوکتی بل کو اسمویدھانک قرار دینے کی مانگ کی گئی ہے ان میں ایک یاچکا مشہور وکیل فلی ایس نریمن نے لکھی ہے جو حال ہی میں سپریم کورٹ کے جج بنے روہنگٹن نریمن کے پتا ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ یہ بل سمویدھان کے مول سوروپ کے خلاف ہے ترک دیا گیا ہے کہ سمویدھان کے directive principle of state policy کا انوچھت پچاس نہ صرف نچلی عدالتوں پر لاغو ہے بلکہ شکتی پرثک کرن سدھانت کے روپ میں اچھ عدالتوں پر بھی لاغو ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاری پالیکہ کے اچھتم نیائیالے کے دو ورشتتم نیائیادھیشوں کے ساتھ پردھان نیائیادھیش کو بیٹو کیے جانے کی سمبھاونا نیائی پالیکہ کی سوطنترتہ اور شکتی پرثک کرن کے سدھانت کے لیے گھا تک ہوگی یاچکا میں ججوں کی نیوکتی کے لیے بنے آیوک پر سوال اٹھائے گئے ہیں چھے سدسیوں کے آیوک کے بارے میں یاچکا میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نام پر سپریم کور کے تین سب سے سینئر ججوں میں ایک رائے ہو تو بھی اسے باقی تین سدس سے بیٹو کر سکتے ہیں ان میں کانون منطری بھی شامل ہے دیش کے پردھان نیائیادھیش پہلے ہی اس کانون کے خلاف اپنی رائے زاہر کر چکے ہیں پندرہ اگست کو اپنے بھاشن میں پردھان نیائیادھیش آرس لوڑھا نے کہا تھا کہ نیائی پالیکہ کاری پالیکہ اور سنسد میں لوگ اتنے پریپکو ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آپسی سممان کی بھاونہ سے کام کر سکتے ہیں ساتھی سبھی لوگوں کو اس بات کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سبھی سنسدائیں اپنے کشتروں میں کسی باہری دباؤ کے بغیر کام کر سکے بیورو ریپورٹ اے پی اے تو آپ دیکھ رہے انڈیا لیگہ لیے وہ کارکرم ہے جس میں ہم نہ کیولا آپ کو خبریں دکھاتے ہیں بلکہ اس کا وشلشت بھی کرتے ہیں اور اس وقت پورے ہفتے پر اگر نظر ہم ڈالے تو سب سے اہم خبر رہی ہے کولوجیم سسٹم پر چھڑی بحث جو کہ اب سیدھے سپریم کورٹ ہی پہنچ گئی ہے اور اس وقت ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر انچیف انڈیا لیگل کے اندرجیت پدوار صاحب موجود ہیں ہمارے مکہ مہمان اور ساتھی ورشت وکیل پردیپ رائے جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گے پردیپ جی اور سب سے پہلا مرد سوال بھی یہی ہوگا کہ جس طرح سے کولوجیم سسٹم کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے کیا سمجھا جائے کہ ابھی یہ راہ اتنی آسان نہیں ہوئی ہے اور کولوجیم سسٹم کے پریورتن میں ابھی ٹائم لگ سکتا ہے دیکھئے کولوجیم سسٹم پر یہ سرکار جتنی بھی ہاتھ پاؤں مار لیں جب تک سپریم کورٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگی یہ نہیں چلے گا کاران یہ ہے کہ آج بھی جنتہ کا بھروسہ نیاپالیکہ پر راجنیتاؤں سے زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ جنہی میں کرپشن نہیں ہے جنتہ یہ مانتی ہے کہ نیاپالیکہ میں بھرسترچار ہے مگر راجنیت کو بھرسترچار کی گنگا مانتی ہے برکول اس میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک اس کا معاملہ ہے اپنے جنہی کا رام جیٹمانی نے کہا کہ ہم اس کو oppose کریں گے جیٹمانی اور نریمن دونوں کے خلافت کے بعد اور سپریم کورٹ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اسوسییشن کی پیٹیشن کے فائل کرنے کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ اس میں نوٹیس ہوگی یہ پندلہ جزرچ کی کانسٹوشن بینچ کے پاس سے معاملہ جائے گا اور اس معاملے میں سرکار کی لگ بھگ ہار ہونی تہہ ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کانون ہے تو سپریم کورٹ کیسے سنے گا اس کانون کو کیونکہ ہوتا ہے انٹریسٹرٹ پارٹی ہو گیا یہ الگ بات ہے لیکن بدباز صاحب ایسے میں کیا سمجھا جائے کہ جس طرح سے ایک ایک کر کے نریندر موڈی اپنی سترکار کی پکڑ تمام انیا جو پرجاتانتر کا استمبھ ہیں ان پر بنانا چاہتے ہیں ایسے میں نیائے پالکہ پر جو انہوں نے شروعات کی وہ کہیں ایک غلط فیصلہ ہو گیا یا جلدبازی کا فیصلہ ہو گیا ان سے راشی جی یہ اس ٹائم ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ نریندر موڈی میں اس کی بستار روپ میں بات کروں گا کیونکہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ہے پردیپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں بات ایک لاجر کانسٹیوشنل ایسپیک جو ہو رہا اس ٹائم پر کہ جو موڈی جی پرائی مینیسٹر بن کے آئے ہیں وہ اصل میں پرائی مینیسٹر کا بہار سے تو روپ ان کا پرائی مینیسٹر کا ہے بات اندھرونی جو ان کی اچھا ہے وہ ہے ایک پریزیدینشل سسٹم کی اور اس وقت جو وہ ہم پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی نے ان کو ایک کیا ہے مگر جو یہ مدے سامنے آرہے ہیں جو آج تینوں مدے جو آپ نے رکھے ہیں یہ ہے بیلنس اپ پاور کے مدے میں یہ کانسٹیوشنل بیلنس کس طرح سے سٹرائک ہوگا اگزیکٹیو زیادہ پاور فول ہوگی جوڈیشری زیادہ پاور فول ہوگی یا ایک دوسرے سے زیادہ پاور فول ہو چکی ہے کہ نہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو آپ یہ جو جو کلیجیم کا جو مدہ ہے اس میں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اگزیکٹیو زیادہ پاور فول ہوگی یا جوڈیشری اس میں انوالوڈ رہے گی کیونکہ اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگزیکٹیو کا رول ہمیشہ سے ہی رہا ہے کیونکہ جب ججیز کو کلیجیم کے تھو بھی اب چوز کیا جاتا ہے تو آئی بی اور سی بی آئی کی ریپورٹس یہ جاتی ہیں اور ان ریپورٹس پہ کافی بھروسہ دیا جاتا ہے اور یہ تو اگزیکٹیو برانچ کی ایجنسی ہیں which almost have veto power over this تو اس میں یہ دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ اس فکر ہمارا سپریم کورٹ ہے اس میں ڈاخلہ دے سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے جانے سے پہلے اس مدے کو پہلے تو half the state assemblies ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پریزیڈنس کے بعد جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ آتی ہے ایک فائنل ڈیسیشن کے لیے اس کا مطلب یہ پورے ورچاسٹ کے لڑائی ہے پردیب جی آپ سے ایک لاو پوائنٹ یہ دی میں سمجھوں اور اپنی جو درشک ہے ان کو سمجھانا چاہوں کہ کولیجیم سسٹم کو لے کر جو اتنا ہنگامہ برپا ہے اور جس طرح سے سجیہ اس کا لگتار کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور کولیجیم سسٹم یادی خراب رہتا تو میں اس سسٹم سے سب سے پہلے نکل کر آیا روہنگٹن نریمن لیٹسٹ ابھی حال فی الحال اس سسٹم سے نکل کر آئے ہیں یادی یہ غلط رہتا تو ہم دونوں ہی غلط ہیں لیکن اس طرح سے جو پرسنل ویکتگت ٹپڑی بھی کرے ایسا لگنے سے پورے ججو نے اس کو ویکتگت روپ سے اپنے اوپر لے لیا ہے آخر اس میں خامیاں کہاں کہاں ہیں اور کیوں ایسا سرکار کو لگا کہ اس سسٹم کو بدلنا اب ضروری ہے دیکھئے سرکار کے علاوہ یہ جو مدی سرکار ہے اس کا لائے ہوا ابل نہیں ہے یہ جب یہ ٹو کی سرکار بنی تب انہوں نے تیہ کیا کہ ہم کو ابل لے کر آنا ہے اور ایک ایسا سسٹم لانا ہے پڑھانا سلو کر دیا جبکہ سپیکر کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا جانا لگا راجی پالوں تک کو انہوں نے کوٹ کے کٹگرے میں کھیچنا سلو کر دیا پر دان منتری تک کو نوٹس جاری ہونے لگا جب یہاں تک کی باتیں آئیں تب ان کو لگا کہ سنسط کی جو سپریمیسی ہے کہ ہمارے دیش میں سب سے بڑی سنسطہ سنسطہ ہے اور سنسطہ کے نیچے پہلے نیای پالکہ کے کام میں تو جب یہ کنفلٹ آف انٹریسٹ آیا تب جا کر کے ان لوگوں نے یہ تیہ کیا جو سنسط میں بیٹھے لوگوں نے کہ ہمیں سپریم کورٹ کو نیانتھرت کرنا چاہیے گلتی نیای پالکہ کی بھی ہے کیونکہ نیای پالکہ میں بھی اسی سسطم سے قریب کم سے کم دس سے پندرہ ایسے بھرشت جج چن کے آئے جن کے بارے میں عام چرچہ ہوتی ہے کہ اب یہ بھرشت ہے یہ بھرشت ہے میں نام نہیں رہنا چاہتا کسی کا لیکن وہ بھرشتہ چار میں ڈوبے ہوئے ججز تھے کئی ججز نے پی آئیل فائل کرانی شروع کی اپنی کورٹ میں اور پی آئیل کو آدیس دے کر کے کئی وکیل چہتے وکیل آپ کسی کورٹ روم میں جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس جج کیا یہ وکیل چلتا ہے تو یہ جو سارا سسطم چلنے لگا اس طرح سے تو نیای پالکہ کے اندر جائے گی سب کو سدھر جائے گا نہیں بات یہ نہیں ہے یہ جو view ہے اس کا ایکٹ کا وہ یہ ہے کہ سنسط کی سپریمیسی برکرار رہنی چاہیے سنسط چلائے گا اس دیس کو جنتہ چلائے گی اس دیس کو کوئی اور سنسطہ جس کی کوئی جمعہ داری نہیں ہے سنسط کے اپنی وہ نہیں چلائے گی کیونکہ جب آپ جب بیدھائی کا کام میں دخل دینا شروع کریں گے پرساسلی کاموں میں آپ دخل دے سکتے ہیں لیکن کوٹ نے کیا کیا کئی ججز نے خود کو اپوائنٹ کیا جیسے بی این کرپال نے خود کو اپوائنٹ کر لیا کہ میں اس کمیشن کا چیئرمن بنوں گا اور ان کی ڈیف کے کچھ دن پہلے تک چیئرمن رہے کئی ججز نے خود کو اپوائنٹ کیا ایسے NGT خود اپوائنٹ کر لیا کہ میں NGT کروں گا تو آپ جب اپنے آدیس سے خود کو نوکری اکتے کرنے لگیں اور ہر جج جو کی سبجٹ کو جانتا ہو یا نہیں ہم صاحب یہ کاویری ریبر ڈیسٹوٹ دیکھیں گے ہم درمدہ ریبر ڈیسٹوٹ دیکھیں گے آپ کو ریبر ڈیسٹوٹ کی بارے میں کیا پتا ہے آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن آپ ہر ان معاملوں میں آپ گھسنے کو کوشش کیا اور ہر ریٹائر ہونے والا جج روجگار کی تلاس میں لگ گیا جب یہ حالت ہوگی جب نیائے پالکہ کا استر گرے گا تب سنسط کو بھی جگہ ملے گی اور موڈی جھیلے ہوئے ان کو موڈی نے گجرات میں انکاؤنٹر کیس میں گورنمنٹ کی طرف سے منیجمنٹ دیکھا ہے ہنسرات بھارتواز نے کیسے یہ دورپا کو کرناٹک میں فسایا پر کیسے ان کو کرسی سے اتارا تاکہ کانگریس کا راستہ صاحب کو لیکن بدوار صاحب یہاں پہ جیسا کہ لگاتار جس طرح سے نیائے پالکہ خود ہی کو آگے کرنے میں لگی ہوئی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح سے نیائے پالکہ نے تمام آپ کوئی بھی سی ایم کا نام لے لی جی وہ جو انہی تمام حصے ہیں ہمارے دیش کے وہ سبھی ترست آگے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے لوگ سبھا میں اور راجی سبھا میں اس کو بہمت سے پاس کرائے گیا ہے لوگ خوش ہیں کہ ہاں یہ بدل جانا چاہئے کم سے کم وہ لوگ خوش ہیں جو سیدھے طور پر ابھی تک نیا پالکا سے ترست ہیں ایسا لگ رہے آپ کو ایک کہا جو ہر ڈیماؤکرسی کو اپلائے کرتی ہے کہ جب administration اور government weak ہو جاتی ہے تو اس time پہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ judiciary جو ہے وہ زیادہ پار فور ہو جاتی ہے وہ system کو balance اس کو ایک سنتولن روپ سے balance کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ پچھلے چار سال پانچ سال میں جب ہماری executive it روپ دیش کے لیے نیائل آتے آپ دیکھیں جو پی آئیل جو فائل ہوئے ہیں وہ سب جانے مانے لوگ ہیں additional solicitor general form بشو جیت بھٹ چاریا جے advocates rk kapoor manohar laj sharma supreme court advocate on record and association جو ہیں وہ aor جو کہتے پردیب جی ان کے بارے جانتے جانے مانے لوگ ہیں ہندوستان کے اور ان میں بہت credibility ہے اب دیکھیں پرانا system جو kollegium سے پہلے جو system تھا وہ تو change ہوا تھا s p gupta versus union of india میں جب kollegium system لائے گیا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا union executive cabinet کا power تھا ہر appointment کو determine کرنے کے سپریم court میں اور judges کو supersede کیا جاتا تھا بینہ کوئی کارن دیا کرے ان کو بلکل ایک سبجئے کہ زلیل کیا جاتا تھا تو یہی ڈر ابھی فر سے کیوں نہیں ہے بدواز صاحب یہی سوال ہے کی کیا اگر system کو بدل دینے سے کیا پوری طرح سے transparency آجائے جائے should be the court of actually last appeal not court of first appeal مگر جب ordinary جنت اپنی executive سے نیای نہیں دیکھتا اور برستر چاو کا بڑھا دیکھتا ہے تو judiciary کی طرف turn کرتا ہے تو pendulum ہوتا ہے وہ judiciary کی طرف اس وقت turn ہو رہا ہے اور judiciary کی طرف turn ہوتے وہ pendulum جو جائے اور executive control indirectly executive control بڑھ جائے کیونکہ اس میں دو لوگ جو appointed ہوں گے اگر وہ کوئی judicial appointment کو veto کر دیں تو judicial appointment جا نہیں سکتی اور وہ appointment کون ہوں گے وہ prime minister کے appointee ہوگی justice minister کے appointee ہوگی اس میں رائے چاہتا جی بلکل سنگ شیف میں پیدی جی کیا اس تھی بنے گی یدی یہ لاغو ہوتا ہے تو کیا اس تھی بن سکتی اور دوسرا میرا اسی سے جو جو یہ یا داخل کی گئی ہے اس مکھے طور پر کس طرح کی چیزوں کا مانگ کیا گیا ہے اور کیا اس سے کوئی کوئلجیم سسٹم بنا وہ فیصلہ بھی اسی سسٹم سے نکل کے آیا جو کی پہلے سنسد نے بنایا تھا جو کس مدھان کے تحت جو پرادکار تھا اسی کے آدھار پر بنا یہ جو سوال ہے جو ابھی ایٹ لے کر آگئے نیا بل لے کر آگئے کانس لیمینڈ کر رہے ہیں ہے کی کیا آپ سے کوئی گلتی ہوئی ہے سنسد سے گلتی ہوئی تو نیا ایپالکا نے کاروائی کی لیکن کیا نیا ایپالکا سے کچھ گلتیاں ہوئی ہیں اور اگر یہ system لاغو ہو گیا میں آج بھی کہتا ہوں کہ بل سنسد بل آب عبادت نرب عباد آدمی ہی بن پائے گا جج اور یہ سنسد بن کے سامنے آرہی ہے تو یہ کوئی بری سنسد نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھئے 400 پریوار ہیں میں بار بار یہ کہتا ہوں 400 پریوار ہیں انہی پریواروں سے لوگ سپریم پریوار ہیں انہی دوسرے کو مدد کرتے ہیں آپ کسی کوٹ میں جائیں آنکل بردار کچھ نہ کچھ رسطے میں جائیں آنکل is judge یہ ایک system پریوار سب سے بڑا ایک آروب جو لگایا رہا ہے اس کی الوٹس مطلب کہ یہ ہمارے سمبیدھان کا بلکل خاتمہ کر دے گا اور اور ان برائیدل پار مطلب بلکل بلکل پوری شکتی یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آجادی کے بعد جس سمبیدھان کو ہم نے ایڈاپٹ کیا اور یہ سمبیدھان ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جو لوگ سمبیدھان پدو پر بیٹھے تو وہ لوگ سمبیدھان آنے کے پہلے سمبیدھان ہی کام کر رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمبیدھان نرمات کی بھاؤنا وہی تھی جس پی گوپتا کے جیجمن کے پہلے کا سسطم تھا شاید یہ اسی وجہ سی سمجھا جا آئے کہ ورچسو کی لڑائی کچھ زیادہ ہے اور اس میں اب نیائے پالی کا جیتے گی یا فیر ویدھائی کا یہ دیکھنا ہوگا لیکن ابھی اگر اس بل کی ہم بات کریں تو ایک صدھار کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ہی یہ بل آیا گیا تھا اب سپریم کورٹ میں سوموار کو کیا ہوگا یہ جان دلچسپ ہوگا ایک سسٹم بل پر جس طرح نیائے پالی کا تھوڑی پچھڑتی دکھی وہیں پر نیائے پالی کا اور سرکار پر بلکل حملہ بولتے ہوئے کہا کہ لوگ صبح سونیا گاندھی کو چھتھی پر فیصلہ دیا تھا کہ کانگریس کو لوگ صبح میں وپکش کا نیتا پد نہیں دیا جا سکتا ہے یہ سم بیدھانک نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں ایٹرنیز جنرل کی بھی رائے لی تھی سپریم کورٹ نے ماملے کے نیپ چناؤں لیڈر اوپوزیشن یک نہیں ہوا اور یہ آٹھوا موقع ہے جس میں لیڈر اوپوزیشن نہیں ہے یہ لیڈیس لیٹیو مسئلہ نہیں ہے یہ پولٹیکل جو ہے وہ مسئلہ ہے اور پارلیمنٹ کا سنسط کا بشے ہے اگزیکیٹیف کا اس میں لیکن اب لوگپال کی نیوکتی کے ماملے میں نیتا ویبخش کے پد کا سوہ سپریم کورٹ کے سامل ہے اور اس نے سرکار سے رکھ ساف کرنے کو کہا ہے کورٹ نے کہا کہ لوگپال کانون کے تحت نیتا ویبخش ایک اہم گھٹک ہے اور موجودہ راجنیتی کی ستھتی میں اس مددے پر ویجار کی ضرورت ہے جہاں لوگ سوہ میں کوئی ویبخش کا نیتا نہیں ہے کورٹ نے یہ بھی کہا نیتا ویبخش کا مددہ نہ لوگپال میں پراشنگیق ہے بلکہ یہ موجودہ اور آگے آنے ویدھے کے ماملے میں بھی مہتو پورڈ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ماملے کو لمبا نہیں کھیجا جا سکتا اور کانون کو تھنڈے بستے میں نہیں ڈالا جا سکتا لوگپال کانون کے مطابق لوگپال چین سمیتی میں پردھان منتری اور انہے لوگوں کے علاوہ نیتا ویپخش بھی سدسے ہوگا پچھلے سال دسمبر میں پارید لوگپال جو سب سے بڑی پارٹی کا درجہ ملے گا لیکن اس کو لوگپال کی نیوکتی سوچنا ایوکتی کی نیوکتی میں سامل کیا جائے گا یہ سرکار اس پر پہلے بیچار کر رہی تھی اور ابھی بیچار کر رہی ہے لیکن یہ جلدی آسکتا سننے میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی جے کہ سرکار آجائے پروپوزیشن لے کہ ہم ترنمول کانگریس کو ماننیتا دے دیتے ہیں چونکہ ترنمول اور میں اس کے لیے رکھا جائے گا اور جیسے کی نیوکتی میں بھی ان کو رکھا جائے گا یہ بات چل لے جی پتہ صاحب کیوں اتنا اہم ہو گیا ہے جس طرح سے اس پورے مسئلے کو لے کر لڑائی چل رہی اور آپ دیکھیں پالیکان کو جیسے ایک وشیزکر سپریم کورٹ کو ستر مل گیا ہو ایک ایسا کمزور کڑی مل گئی ہو جس کو لے کے سرکار پر چڑھ سکے کیوں اتنا لڑائی ہے وشیز کر نیتا پرتی دیکھیں اس میں بات یہ جس لوڈا نے بہت ہی بہت ہی کنوینینٹ اس میں ایک سکیوز ڈھونڈ لیا ہے ایک اگزیکٹیو کو اپنی راہ پر لانے کا کیونکہ لوگپال بل میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر او اپوزیشن سیلیکشن پینل میں رہیں گے اور اگر وہ نہیں رہیں گے تو لوگپال بل جنتا نے جس کے اتنا سپورٹ دیا تھا آپ جو جانادیش ہے اس کا مخالفت کریں گے دوسری بات یہ بھی ہے کہ کافی سالوں سے جیسے کہ 17 سال 1952 سے رام سبھا سنگھ پہلا leader of opposition بنے تھے congres split کے بعد 1969 کوئی نہیں تھے leader of opposition کیونکہ ان کے پاس 10% نہیں تھا پھر leader of opposition 1980 سے 1989 تک نہیں رہا سات بار ہو ہے جب leader of opposition نہیں رہا ہے 25 سال سال ہا تو اب یہ ہمیں by convention جو leader of opposition ہے یہ by convention ایک constitutional order بن گیا ہے کہ ہماری indian democracy کا جو ایک evolving process ہے اس کا ایک evolutionary حصہ بن گیا ہے اس بات پہ بیواد کرنا چاہیے بلکل اور لیکن پردیب جی ایک سوال یہاں پر یہ بھی چیف چیف جیسے سلوڑا بھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے پھر آخر نیائے پالکہ نے اس طرح سوال کیوں اٹھایا سوال اس کے بھومت میں وہاں پہ اور بی جی پی بہت پیچھے ہے تو ایسی ستھتی جب آئے گی لڑا صاحب نے سوچ کر کے بولا ایک تو ان کے مند میں سوال اٹھتا ہے کہ لیڈر اپوزشن نہیں تو جس کو سرکار چاہے گی اسے جج بنا دے گی یہ ہو نہیں سکتا ہے اب اس دیس میں آج کی تاریخ میں کوئی بھی سرکار وہ کام نہیں کر سکتی کہ ہم جسے چاہے اسے جج بنا دے جس روڑا صاحب سوپریم کوٹ میں دنکران کو جج بنائیا انہوں نے اور ان کو ایک اگر واپس خیچنا پڑا کئی ججز کے نام آتے ہیں اور رجیکٹ ہوتے ہیں گوپال شروبان سوپریم کوٹ کھڑا ہونا چاہیے تھا سوپریم کوٹ کھڑی نہیں ہوئی یہاں پر سوپریم کوٹ کی کمجوری جاہیر ہوئی اور یہی سے سرکار کو سمجھ میں آگیا کہ سوپریم کوٹ 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 اس کے آگے نہیں بڑھ پائے گی سوپریم کوٹ جلدی بازی ملائی گیا کانگریس نے تو پانچ سال تیاری کر رہی تھی کپل سب نے کھولی آم طور پر بولنا شروع کیا تھا لوگ سوا میں کوش بھی کر رہے تھے لیکن سوپریم کوٹ کو بھی سوچ پڑے گا اکھر ماملہ کیا ہے پارٹی لائن سے ہٹ کے بھروضی دل پورے بھومت کے ساتھ بل پالی کا حساب سے بہت اہم یہ ہفتہ رہا ہے اور نہ کیول یہ دو مکھ مسئلے یعنی کولیجیم سسٹم اور ایلو پی کا مسئلہ ہی سپریم کوٹ پہنچا بلکہ ایک اور بہت اہم مسئلہ جو کی اتحاس میں پہلی بار ہوا وہ ہے راجی پالوں کا مسئلہ اور وشیس کر راجی پالوں کو ہٹانے کا مسئلہ جی ہاں راجی پال کو ہٹانے کے معاملے میں کیندر سرکار فیلحال تو بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے اور راجی پالوں سے استفعہ مانگنے کے مدی پر اترا خند کے راجی پال کے سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ خٹانے کے لیے وشید سپریم کوٹ گیا اور نے کہا کسی بھی گریہ سچیو یا گریہ منطری کو مجھے یہ کہنے کا ادھکار نہیں ہے کہ میں یہ پد چھوڑ دوں یہ کیول اور کیول راشترپتی کا ادھکار ہے اس پر جو پوری راجنیتک سرگرمی بڑھی وہ بہت دلچسپ رہی دیکھیں اس ریپورٹ میں مجھے پر سپریم کوٹ نے کیندر سرکار سے چھ ہفتے میں جواب مانگا ہے اب گریہ منطری راجنیت سنگھ نے کہا کہ راجنیت کو ہٹانے کی کوئی یوجنہ نہیں تھی اور وہ راشترپتی کی اچھا تک اس سمویدھانک پد پر رہیں گے انہوں نے کہا کہ سرکار شیرش پد سے اسطیفہ دے یا کیندر کی اور سے برخاستگی جھیل کوریشی نے سپریم کوٹ میں دائر اپنی یاچکہ میں کیندر کی موڈی سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ راجنیت پد پر بیٹھے کسی بھی شخص پر اسطیفے کا دباو بنانا گلت اسطیفہ دینے کے سنکیت سے بوک راجنیت نے صاف کہا کہ گریہ سچیو کو نردیش دینے کا حق نہیں ہے انہوں نے گریہ سچیو کے فون کو نافرمانی بتایا کوریشی کی دلیل ہے کہ صرف راشترپتی ہی گورنر کو ہٹا سکتے کیندر سرکار نہیں کوریشی نے 2010 کی کے ستہ میں آنے کے باد کئی راججپال ستیفہ دے چکے اس سے پہلے مزورم کی راججپال کملا بینیوال کو کارکال سماپت ہونے سے مہج دو مہینے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا بینیوال مددے پر جم کر راجنیتی ہوئی تھی ایسا پہلی بار ہوا ہے جب راججپال کو ہٹانے کے لیے نہیں کہ سکتے راججپال کی نیوکتی بھی راشتر پتی کرتے ہیں اور ہٹانے کا ادھکار بھی انہی کو ہے لیکن کیندر میں موڈی سرکار بننے کے بعد کئی نیم قائدے توڑے گئے ہیں کئی راججپال کو گریہ منترال سے فون کر ستیفہ دینے کے لیے پریشر ڈالا گئے بیورو ریپورٹ ای پی ای تو اس سوال کو لے کر سیدھے چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس اور سب سے پلا سوال بدوار صاحب آپ سے یہ جس طرح سے باقی دو خبروں میں نے دیکھا کہ نیائی پالکہ پر جو ہماری ویدھائی کا ہے وہ بلکل حاوی ہے اس مسئلے بھی یو ٹرن لینا پڑا اور راجنات سنگھ کو صفائی تک دینی پڑی کس طرح کا پربا پڑے گا پولٹیکل پربا پرحاو کی موڈی سرکار پوشش کر رہی ہے اپنی حد دیکھ رہی کس حد تک وہ جا سکے کہ ان کو کسی طرح چیلنج نہ آئے اور جب وہ کسی حد سے آگے بڑھتے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوٹ سے چیلنج آرہا ہے اتران ترانی سے چیلنج آرہا ہے ادھر بھی آپ دیکھئیے گونرس کے خلاف ڈانا گری دکھا رہے تھے جس طرح کے کانگریس دکھاتی تھی ہمیشہ وہ 1967 کے بعد جب سینٹر میں کانگریس مرس گاندی آئی تھی اور اور ستیٹس میں پوری کانگریس پارٹی وائپ آٹ ہو گئی تھی مگر گونرس دوسرے چل رہے تھے تو ایک گونر کے باد دوسرے گونر کو نکالنا شروع کر دیا کہ ان کی حکومت سٹیٹس پر بڑھ جائے اب جیسی موڈی صاحب آئے تو بہت گونر جیسے بی وانچو گوہ کے بی جوشی یو پی کے امک نرائی نرائی شکھر دات چھتیز گھر کے یو پی رول میں اپنے ہاں پی ریزائن کر گئے اور ڈر کے مارے کو یہ بھی سونستے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو جائے اب جب یہ دیکھنے لگے کہ اس سرکار میں کتنا political ڈم ہے اور ہماری جو 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 گورنرز کی آپ ہمیں نکال سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ادھر ان کو لیگل ایڈوائیس ملی ہے گورنن کو کہ سے جرہ سسپیشیس ہو جائے تو جرہ رکی ہے جرہ رکی ایک سپیڈ بریکر انہوں نے دیکھ لیا ہے اور سپیڈ بریکر پہ آکے میرے خیال میں موڈی جی رکھ گئے انہوں نے ہی راج نات سنگھ کو کہ بھئی بھائی 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 لیکن پردیف جی یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کم سے کم بھارت کے سمویدھانی کی تحاس میں کوئی بھی راج جیپال کوٹ تک پہنچا ہے سرکار بدلی نجام بدل سرکار جیسی بدل تمام راج جیپال بدل گئے لیکن عجیج واقعی جو سرکار کر رہی ہے یا کرتی آئی ہے تمام انہیں سرکار ہیں وہ غلط تھا دیکھیں ایسا ہے جو راج جیپال بدل پوری طور پر راشترپتی پرسندتہ حق آدھار پر نربر ہے اور ایک سرکار پر پر نیوکتی ہوتی راج جیپال کوئی اس کی کوئی کولیفیکیشن نہیں ہے آجیج پوریسی صاحب جب راج جیپال بنے تھے تو کیا کوئی وانٹ بھر نکالا تھا کوئی فارم بھرا تھا ان کو پارٹی لائیلٹی دیکھ کر کے اور کوئی سمبیدھانک جیان کی واجہ سے نہیں بلکہ پارٹی لائیلٹی دیکھ ان کو بنایا گیا تھا اب آج کانگریس کسا سوٹ سوٹ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اس کے موجود راجناس سنگھ سے اچھے رستے ہیں اسی لئے جب بل کو ہٹایا گیا اتر پردیس سے کوریسی کو ہی کام دیا گیا اتر پردیس راج جیپال کا کام دیکھنے کے لیے میری رائے میں جو یہ راج ساہب یہ پریاپت ان کو برخواست کرنے کا اسی آدھار پہ ان کو برخواست کیا جانا چاہیے کیوں ایسا کیوں کیوں کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کیونکہ آپ سمبیدانک پتپے ہیں اور جب یہ پرمپرا ہے کہ سمبیدانک پتپر بیٹھا 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 عبیقتی نیائلے میں نہیں جائے گا یہ ہو سکتا تھا کہ راجے پال کے سرچیو کی طرف سے ہی اچھکا دائل ہوتی آج تک لوگ سوا کا سپیکر ہے جیسے اگر اس کے خیراب کوئی وعد آجائے تو لوگ سوا کا محساسی ریپیجنٹ کرتا ہے گورنر کے سیکریٹری کو ریپیجنٹ کرنا چاہیے تھا ناکہ گورنر کو خود جا کے ریپیجنٹ کرنا چاہیے تھا گورنر نے خود جو وہاں جا کے ریپیجنٹ کیا یہ اپنے آپ سے یہ سنسدی ادھیکار جو ہے گراشترپتی کا جو ادھیکار ہے اس کو کم تر کرنے کی کوشش کی گئی ہے سانسات میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ کینڈ سرکار ان کو جلدبازی میں ابھی نہیں ہٹائے گی ان کے پاس ٹرانسپر کا آدھار ہے ان کو باہر بھیج سکتے ہیں بائشنال سر کی نیوکتی میں ان کے گھپلے کا آدھار پر ان کو پکڑ سکتے ہیں جیسے کملا بنیوال جی کے لیے کیا جیسے ان کے لیے کیا اگر آپ کوئی آروپ لگا کے ہٹاتے ہیں تو وہ آسان ہے کرنا لیکن گریس اچیو جو گھو سوامی ہے یہ پہلے سے ہی کانگریس کے شاسن میں گریس اچیو تھے اور وہ ہر خبر کو پہلے ان کو بتاتے ہیں یہ خبر گریس اچیو نے ان کو نہ کیونک سرکار کی طرف سے کمیونکیٹ نہیں کی تھی یہ انہوں نے ایک دوست کے ناتے ایک مطر کے ناتے ان کو پتایا کہ آپ کو ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے اور انہوں نے فٹا فٹ سپریم کورٹ پر یاجکہ داخل کر دی سپریم کورٹ بھی کانونی پراؤدانوں کے تحت راجیپال کی یاجکہ کو سویکار نہیں کر سکتا یہی کاران تھا کہ جب ریجسٹری میں پریشن گئی تو سب سے پردے ریجسٹری کے لوگوں نے کہا کہ ہم سے سویکار نہیں کر پائیں گے پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کی یاجکہ دائر کی اور اس میں نوٹیس ہوا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کوریسی صاحب کو سرکار ابھی نہیں ہٹا ہے لیکن کوریسی صاحب کو اگر میں سرکار کی جگہ ہوتا تو اس یاجکہ کے لیے ان کے بھروت کا کاربائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو جس پت پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا سممان نہیں ہے تو سرکار سے آپ کو کوئی امید نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا بدبار صاحب جس طرح سے کوریسی صاحب نے کیا ہے اس سے باقی انی جو راجیپال ہیں چاہے وہ شیلا دکشت ہوں یا تمام انی راجیپال جو کی کانگریسی خیمے کے مانے جاتے ہیں ان کے لئے ایک طرح سے لائف سیونگ ہو گئی اور وہ اب بچ جائیں گے اور سرکار اس پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہے گی کی کسی اور طرح سے انہیں ہٹانے کے لئے کوئی اور اپائے ڈھوڑے گی اس میں دیکھیں جو کانون ہے وہ اس میں یہ کافی بیلنس کانون ہے اور بڑی سٹلی سٹل طریق سے لکھاوا ہے اس کا یہ پہلے چیلنج ہوا تھا 2010 میں جب ایک بی جے پی کے ایم پی بی پی سنگل نے چیلنج کیا تھا UPA گورنمنٹ کا ڈیسیشن ویشنو کان شاستری بابو پرمانان حریانہ کراشپتی میٹرہ گزرات اور کدارناتھ سانی کے نکالنے کے لئے جب سب سے پہلے کوٹ نے کہا کہ یہ جو گورنر جو ہیں یہ یونین گورنمنٹ کے نوکن نہیں ہیں اور اگر ان میں صرف loss of confidence کے وجہ سے ان کو نکالا جا رہا ہے تو یہ loss of confidence کا ان کو ثبوت دینا پڑے گا بار ایک دوسری طرف سے کانون کہتا ہے جو 156 section article 156 اس میں دوسری طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی reason نہیں دے سکتے اگر بینا reason کہ ان کو ہٹانا ہو تو گورنمنٹ ان کو ہٹا سکتی ہے مگر اس کے بعد یہ بھی کہتی ہے اگر ان کو لگے کسی گورنر کو یہ لگے کہ بینا وجہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو گورنر has the right to challenge مگر جو پردیب جی کا کہنا تھا جے اگر یہ ایک گندے طریقے سے dirty tricks کی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں جیسے کہ کملا بنیوال کیلئے جیسے کملا بنیوال کیلئے جیسے ان کے خلاف newspapers میں public arena میں کافی آروپ لگے تھے commonwealth games اگر تو ان کو بڑی آراام سے یہ لوگ threaten کر سکتے تھے نپن نمیستر وہ کہہ سکتے دیکھئے شیلا جی میں آپ کو پرانے زبانے سے جانتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کچھ کاروائی نہ ہو جائے اس سے بہتری نہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ ہی step ڈاؤن کر دیں تو وہ بھی ایک موقع ہے ان پہ جو ان کے لئے ایک راستہ ہے جو open ہے ان کے لئے جی بلکل اور ظاہر سی بات ہے کہ راج جیپال کا مسئلہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن سرکار فیلحال اس مسئلے کو بہت زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے نہیں دکھ رہی ہے اور عجیج قریشی جس طرح سے گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ ان پر بھاری پڑے گا کی نہیں یہ ابھی آگے پتا چلے گا لیکن ابھی سرکار کی طریقے سے بات کریں تو وہ یہ ہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس ماملے کو ٹھنڈہ کیا جائے یعنی کہ کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مودی سرکار ہے اور نیائے پالکہ کے بیچ یعنی لیگل فیٹنٹی کے بیچ ایک ایسی ایسا سنگھرش چل رہا ہے جس میں ایک دوسرے کی طاقت دونوں ہی جانچ رہے ہیں اور اسی سے ہی تمام دلچسپ خبریں بھی نکل رہی ہیں فیلحال ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں کہ بنارس کے دوشیپورا میں دو اکڑ زمین کو لے کر آخر کیوں شیعہ اور سنی سالوں سے یعنی کہ آپ بات کریں تو لگ بھگ سو سال سے ایک دوسرے کے ویرودھ کھڑے ہیں جیپال عجیز قریشی کے ماملے کی جس پر راجنات سنگھ نے بھلے یوٹن لیا ہے لیکن ایک سوال ابھی بھی ہے جس طرح سے اتر پردیش کے ایڈوکیٹ جنرل کو برخواست کیا گیا وہ بھی ایک سم ویدھانک پد تھا عجیز قریشی صاحب بھی ایک سم ویدھانک پد پر ہیں لیکن جب ایڈوکیٹ جنرل کو برخواست کیا گیا اس پد پر وینہ چند مشر جو کی اتر پردیش کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں جنہیں جولائی انتیس جولائی کو برخواست کر دیا گیا تھا اس پد پر جو اس برخواستگی پیپر پر جو سائن کیا تھا اس وقت عجیز قریشی صاحب نے ہی سائن کیا تھا راجی پال ہی تھے پردیش جی میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ جس طرح سے ایک ایک سمویدھانک پد کو برخواست کرنے مجید قریشی صاحب نے دیر نہیں کی تو پھر اسی اگر پیٹرن پر آپ دیکھیں تو راج جی پال بھی ایک سمویدھانک پد ہے انہیں بھی برخواست کرنے کی اگر سرکار سوچ بھی لے تو اس میں کیا برا ہے دیکھئے جب بینے مشرا کو برخواست کیا گیا تھا تو اس میں ایک ہی لائن کی چٹھی گئی تھی کہ راج سرکار کا بسواس اب بینے مشرا پہ نہیں رہا یہ اسی آدھار پہ کوریسی صاحب نے ان کو برخواست کر دیا اگر کوریسی صاحب ایک سمویدھانک پت پر بیٹھے بیکتی کو جس کا کہ تینیور فکسد ہے اس بیسیس پہ ہٹا سکتے ہیں کہ اس کا بسواس راج سرکار کا بھروسہ ان میں نہیں ہے تو آج کہن سرکار کا بھروسہ آپ میں نہیں ہے جس کے لئے آپ کوٹ کیوں بھاگ رہے ہیں اگر آپ جو نیم لاغو کرتے ہیں دوسرے کے لئے وہ تیسرے پہ بھی لاغو ہوتا ہے چوتھے پہ بھی ہوتا ہے اور خود پہ بھی لاغو ہوتا ہے لیکن آپ اپنی سوویدھا کی انسار سے قانون کی بیاکھیا کر کے اور اپنے لئے کوٹ پہنچ جائیں یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب law of convenience نہیں چلے گا لیکن بدوار صاحب ایک سوال اور ہے کہ اس پورے معاملے میں دیکھوں تو کیا آپ سمجھا جائے کہ اجیج قریشی صاحب کہ تھوڑی دیر کے لئے بھلے ان کو رہات مل جا اور یہ سوچ کر کہ موڈی سرکار زیادہ بیواد میں نہیں پڑھنا چاہیے otherwise یہ law point پر کمزور ہیں ابھی ایسا لگتا ہے آپ کو جیہاں آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے جی چلیہ آپ آگے بڑھیں اور بات کریں ہم بنارس کے ایک خاص علاقے کی بنارس نریندر موڈی پردھان منتری کا سنصدیہ کشیتر ہے اس لئے وہاں پر ہر حل چل بہت اہم ہوتی ہے بنارس کے دوشی پرائی علاقے میں دو اکر زمین کو لے کر شیعہ اور سننے کے بیچ سالوں سے بیواد چل رہا ہے یہ معاملہ بھارت کے سب سے پرانے معاملوں میں سے ایک ہے دیش کے سب سے بڑی عدالت میں سیکڑوں سال سے مقدمہ یہ چل رہا ہے لیکن اب تک فیصلہ نہیں ہو پایا یہ کیس 1889 میں شروع ہوا تھا اور کئی بار عدالت نے باہر صلح کرانے کو کہا تھا لیکن صلح ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ شیعہ اور سننی اس زمین پر دعویداری چھوڑنے کو تیار نہیں ہے غور طلب ہے کہ یہ مسئلہ نرندر موڈی کے چنو میں بھی بہت اہم رہا بنارس میں لگا پچاس ہزار مسلمان ہیں جنہوں نے کل مل کر اور ایک ساتھ آ کر بی جے پی کو بس اس لیے ووٹ کیا تھا کہ دوشی پورا علاقہ ان کے حق میں چلا جائے گا اب پھر سے یہ معاملہ سوموار کو عدالت میں آنے والا ہے اور عدالت میں اس بار کیا فیصلہ ہوگا اس پر سب کی نگاہیں لگی ہیں وشیس کر بنارس کے لوگوں کی دیکھئے ریپورٹ اس کے بعد اس پورے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے صرف دو اکر زمین دو سمودھائوں کی لمبی لڑائی سوا سو سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن لڑائی اب بھی جاری ہے جمین پر قبضے کو لے کر عدالتوں کے چکر لگاتے دو سمودھائے کے لوگ سوا سو سالوں کے بعد بھی صرف ملتی ہے تاریخ پر تاریخ ایک ایسا کیس جس کا فیصلہ اٹھارہ سو اٹھتر سے اب تک نہیں ہو پایا ہے اس زمین کے ٹکڑے پر کس کا حق ہوگا اسے لے کر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اب سب کی نگاہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پٹی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوشی پورا کی اس زمین کے اصلی مالک بنارس کے مہاراج تھے مہاراجہ نے اس زمین کو دھارمک کاموں کے لیے دان میں دیا تھا تب سے شیعہ اور سنی اس زمین کو لے کر اپنا اپنا حق جتاتے رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ مہاراجہ بنارس نے انہیں دھارمک کاموں کے لیے دان میں دیا تھا سنیوں کا کہنا ہے کہ یہاں ان کا پورانا قبرستان ہے لہٰذا شیعہ کو اس پر کسی بھی طرح کے دھارمک آیوجنوں کو کرنے کا ادھیکار نہیں ہے سال 1976 میں سنی اس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ چلے گئے 3 نومبر 1981 کو سپریم کورٹ نے اس ماملے میں فیصلہ سنایا اور ایک بار پھر سنی ہار گئے تاریخیں آگے بڑھتی گئیں اب جا کر ایک بار پھر سے سپریم کورٹ اس ماملے میں راجے سرکار سے پوچھ رہی ہے کہ آخر کیوں وہ دیش کی سروچی عدالت کے فیصلے کو 32 سالوں تک لٹکا کر رکھا گیا ساتھ ہی اب سپریم کورٹ نے اس مدے کو اپنی باتچیت سے سلجھا لینے کی رائے بھی دی ہے لیکن دونوں سمودائے کے لوگ ماننے کو تیہار نہیں ہے بیورا رپورٹ اے پی اے پی اے تو اس دلچسپ جو کیس ہے اس کی اور بڑھیں اور اس کے جو مکھے بندوں ہیں وہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اندرجید بدوار صاحب ہیں انڈیا لیگل کریر انچیف اور بدوار صاحب میں نے سنا کہ یہ کیس بہت وستار سے آپ اپنے نئے انک میں لینے والے کیا مکھے بندوں ہیں اس کیس کے جہا راتشری اس کو ہم اس وقت study کر رہے ہیں اور اگلی issue جو انڈیا ٹوڈے کی انڈیا لیگل کی ماف کیجے گا جو آنے والے ہیں اس میں ہم ایک پانچ اچھے پیج کی stories انٹیویوز کے ساتھ نکالنے والے ہیں اور جیسے میں نے اپنے آپ کو انڈیا لیگل اور انڈیا ٹوڈے کریکٹ کیا میں ایک تھوڑا سا کریکشن اپنے انکر جی کو بھی کروں گا آپ نے کہا پچاس لاکھ پچاس ہزار مسلمان نہیں پچاس ہزار شیاں ساڑھے ہاں ساڑھے تین لاکھ مسلمان ہیں اس کی دوشی پورا علاقے کی میں نے بات کیا اس علاقے میں میں خود وہاں گئی ہوں اور لگ بگ وہاں پہ پچاس لاکھ بات کر رہے ہیں آپ کہانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لڑائی مجھے بالکل اسی طرح سے لڑائی اس حد تک پہنچی نہیں ہے مگر یہ اسی طرح سے جیسے بابی مسجد رام جنم بھومی کی وہ تھی جو ایک دوسرے پہ بریٹس زمانے سے کلیم کرتے آئے ہیں کوئی ٹالہ کھول دیتا تھا جہاں پر کبھی نماز نہیں ہوتی تھی کبھی رام لالہ کا وہاں پر وہ سٹیٹیو اس کی مورتی لگا دیتے تھے اسی طرح سے یہ چل رہا ہے وہاں کا یہ دوشیپورا یہ جیٹپورا میں بنارسن میں اور اس کو امام بھارا بھی کہتے ہیں اسے اور یہ 1893 میں کنسٹرک کیا تھا اور اس پہ ایک باردری بنائی تھی شیعہ لوگوں نے اس کو کہتے ہیں سابل چبوترا اور اس پہ مسجد بھی ہے اب دیر سال سے سنیز کہہ رہے ہیں کہ دیر سو سال سے سوری سنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا قبرستان ہے اور اس لینڈ پہ ان کوٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پہ ایک ایٹین سیونٹی نائن میں سن اٹھارہ سو سیونٹی نائن میں کوٹس نے بریٹس زمانے میں شیعہوں کے فیور میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ ان کی زمین ہے پھر انہوں نے شیعہ کمیونیٹی نے وقف بورڈ کے پاس بھی گئے اور انہوں نے پورا پرسیجر کمپلائے کیا مسلم وفق ایکٹ آف 1936 کے اور انکوائریز کے بعد ان کو پاپٹی جو ڈیکلیر کی کہا کہ یہ پوری شیعہ وقف پاپٹی ہے اور اس کے پاکش میں انہوں نے ایک ساند بھی ایشو کیا بر شیعہ اس کا یہ کلیم ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ شیعہ کو جو سنیز ہیں وہ اپنے ریلیجیس رائٹس وہاں پر پر فورم نہیں کرنے دیں جے اور ہائی کورٹ نے 1981 میں ایک فائنل ججمنٹ پھر دی کہ یہ شیعہ کا لینڈ ہے اور اس پہ اب سنی لوگ ان کوٹس نہیں کر سکتے مگر اس پہ پابندی نہیں لگائے گئے انہوں نے تالہ سمجھے کہ تالہ نہیں لگا گیا کیونکہ سٹیٹر یو پی نے فائل کیا اپلیکیشن 1983 میں کہ اگر یہ قبر جو یہ یہ قبریں ہیں میرے خیال میں دو یا تین قبریں ہیں دو قبریں ہیں اگر ان کو شیفٹ کیا جائے تو ایک بہت گریب ایک بہت سیریس بہت سیٹویشن بن سکتا ہے کیونکہ بانانس میں اور لکھناو میں بھی شیعہ اور سنیز کے بیچ میں کلیشز ہوئے ہیں جن میں جانے بھی گئی ہیں مگر اس کے بعد دو دیسیشن اور آئے ہیں جے کوٹس میں جو جنہوں نے شیعہ کو جے فیور کیا ہے سپریم کوٹ کا بھی میرے خیال میں اس پہ بھی بلکل اور یہ کلونا کے تین فرم سپریم کوٹ کا بھی مگر اس جس طرح سے بابری مسجد اور اور رانجانب بھومی کو دیکھ کے لوگ آگے بڑھنے کے اس میں ایک پولٹیکل مقصد بھی ہے جو آپ کو پردیپ کی سر جائیں گے پولٹیکل سے زیادہ مجھے بہت سنکشب میں پردیپ جی یہ جواب چاہیے کی آخر سپریم کوٹ نے تین بار اس پورے مسئلے پر فیصلہ دیا اس کے بعد یہ فیصلہ لاغو کیوں نہیں ہوا دیکھیں سیدھی طور پہ کہ جو ایک پولٹیکس ہے سیاہ ہمیشہ مائناریٹی میں ہے جو مسلم کومنٹی ہے اس میں سیاہ مائناریٹی میں ہے اور سنیز بہت بڑے نمبر میں ہیں اتر پردیس میں جو قریب ان کی تین چار کروڑ کی جو آبادی ہے اس چار کروڑوں میں سے کےول تیس لاک سیاہ مسلمان ہیں باقی سب سنی مسلم لوگ ہیں لیکن سوال سیاہ سنی کا نہیں سوال یہ ہے کہ بیباد کا جو سنی لوگ یا سنی کومنٹی کے لوگ رام جنم بھومی کو سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری ریڈیجیس بھاونہ ہے جو آہات ہوں گی ہماری مسجد تھی یہ اور ہم ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مندر تھا یہ بیباد نے پڑھنے کی جگہ لا پوائنٹ کیا ہے لا پوائنٹ یہ ہے کہ اس جمین کے مالکانہ حق پر جوہاں پر رام جنم بھومی ہے وہاں پر ایک مسلم کا مالکانہ حق ہے کانونی آدھار پر بلکل یہی سیتھی یہاں پر ہے کہ یہاں پر جب سیاہ کومنٹی کا مالکانہ حق ہے تو یہاں پر ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے آج ڈیڑھ سو سال سے آپ 1875 میں پہلی بار جواد شروع ہوا تھا 1878 میں فائنلی کورٹ نے ماملا گیا اور انہاسی میں فیصلہ آیا ہے 1889 میں تب سے لے کے کیس چل رہا ہے تیراسی میں ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو بار بار آدیس دینے کے بعد بھی کنٹیمٹ کے بعد بھی سرکار ایفیڈیوٹ فائل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو لاغو کرنے میں سچم نہیں ہیں یا ہم کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر بھی باد ہو جائے گا اور ہمارے یہاں دنگیں فیل جائیں گے جی اور اس لحاظ سے سوموار کا دن بہت اہم رہے گا اور یہ دیکھنا کہ اس سیکڑوں سال پرانے اس پورے مسئلے پر اب سپریم کورٹ کیا رخ اپناتا ہے اور ساتھ ہی کیونکہ اس کا سیدھا آثر بنارس پر پڑھنے والا ہے تو پردھان منتی نرندر موڈی سے بھی یہ معاملہ اب جڑنے والا ہے تو یہ تھی آج انڈیا لیگل میں ان تمام اہم خبروں کا ایک وشلیشن جو کہ اس پورے ہفتے چھائے رہی اور آنے والے دنوں میں بھی جس پر سب کی نظر رہے گیا اب سیدھے اپنی سہیوگیاں بلا شاہ کے پاس چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پورے ہفتے میں ٹاپ ٹین موکھ خبریں کیا رہی جو لیگل فیلڈ سے جڑی ہیں شکریہ راج شریجی 2G سپیکٹرم آونٹن سے سمبندھت منی لانڈرنگ کے ایک ماملے میں سپیشل کورٹ نے بودھوار کو پورو کیندریا دورسن چار منتری راجہ ڈی ایم کے سانسد کنی موڈی سمیت آنیا کو زمانت دے دی جائپور کی ایک عدالت نے پولیس کو نردیش دیا کہ وہ کیندریا منتری نیحال چند میگھوال کا پتہ ڈھون کر انہیں سمن دینے کو کہا ہے یہ نوٹس سے ان کے خلاف چل رہے یون اتھپیڑن کے ماملے میں دیا گیا ہے اتھپردیش میں سمارک نرمان ماملے پریلاہباد ہائی کوٹ کی لخنو بینچ میں اگلی سنوائی 17 ستمبر کو پانچ جدوں کی بینچ کر رہی ہے سنوائی مایا سرکار کے ڈریم پروجیکٹ پر خرچ ہوئے تھے قریب 43 ارب روپے میرٹ گینگ ریپ دھرم پریورتن ماملے میں ملہباد ہائی کوٹ کی لخنو بینچ میں داخل کی گئی یاچکا یاچکا کرتاؤں نے ماملے کی سی بی آئی جانچ کی اپیل کی ہے ساتھی معافضہ اور سرکشہ کی بھی مانگ کی ہے گوہ کی ایک عدالت نے راج کے پورو مکھے منتری پرطاپ سنگھ رانے اور ان کے ودھائک بیٹے وشوجیت کو سشرت آگرم زمانہ دے دی ہے ان پر عوید وصولی کاروپ ہے سپریم کوٹ نے پورو ٹی وی پروڈیوسرز سوہیل ایلیاسی کی ڈلی ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف یاچکا کو خارج کر دیا ڈلی ہائی کوٹ نے ایلیاسی پر اپنی پتنی کی ہتیا کے آروک کے تہت مقدمہ چلانے کو کہا تھا سپریم کوٹ نے ودیشوں سے چندے کے ماملے میں ڈلی ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف کانگریس کی یاچکا پر کیندر اور چناؤ آئیو کو نوٹس جاری کیا ہے ڈلی ہائی کوٹ نے چار سال کی پاکستانی بچی کی کسٹڈی کے لیے پاکستان اچھا یوگ کوڈ نوٹس بھیجا ہے ڈلی کی ایک اپ بھوکتہ آدالت نے کنگ پشر ائر لائنس کوٹ ٹکٹ کا پیسہ واپس نہ کرنے کے ماملے میں پیتالیس ہزار روپے جرمانہ بھرنے کا آدیش دیا ہے اور ممبائی سیشن کوٹ جج کو یون شوشن کے آروپ لگنے پر سسپنٹ کر دیا گیا ہے جج کے خلاف کوٹ کی ہی ایک سٹاف ممبر نے شکایت کی تھی اور آئیے ایک بھر پھر سے رکھ کر لیتے ہیں ہماری ایڈیٹرین چیف راج شریجکہ بہت شکریہ عویلہ شاہ ٹاپ ٹین خبریں بتانے کا تو انڈیا لیگل پورے نیو چینل پر ایک اکیلہ ایسا پروگرام ہے جس میں آپ عدالتی دنیا کی تمام حلچلوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کا وشلیشن بھی دیکھتے ہیں